اسی عیسیٰ کے نام میں آپ سب کو سلام آئیے میرے ساتھ دیکھیں پیدائش کی کتاب اس کا تیسرا باب اور اس کی بیسویں آج سے پڑھتا ہوں اور آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے اور خدا من خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے اور خدا من خدا نے کہا دیکھو انسان نیکو بد کی پہچان میں سے ہم میں سے ایک کی مانن ہو گیا اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت میں سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے اس لیے خدا من خدا نے اس کو باغی ادن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغی ادن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شولہ زند تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی درخت کی راہ کی حفاظت کریں آمین اس پیسج میں کچھ اہم باتیں ہیں جن کا جاننا ضروری ہے اور وہ بیسویں آیت میں جس طرح سے لکھا ہے اور آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے قرنطیوں کا پہلا خط بتاتا ہے کہ آدم پہلا انسان تھا قرنطیوں کے پہلے خط میں لکھا ہے کہ آدم پہلا انسان تھا اس کا مطلب ہے کہ آدم پہلا مرد ہے جو اس دنیا پر پیدا کیا گیا پہلا مرد اور ہوا سب زندوں کی ماں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی زندہ لوگ آج موجود ہیں ان سب کی ماں کون تھی ہوا تھی ہوا ان سب کی ماں ہے اس کا مطلب ہے کہ آدم اور ہوا اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور نہیں تھا ان کے علاوہ دنیا میں کوئی اور نہیں تھا یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ خیال پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آدم اور ہوا کے علاوہ بھی کوئی دنیا موجود تھی یا ان سے پہلے بھی کوئی دنیا موجود تھی جو کہ شاید ختم ہو گئی اور اس کے بعد ہدا نے دوبارہ ان کو کریئٹ کیا اکندر جنہیں موہ انیاں گلنا اتنی زیادہ لوگ کیاس آرائیاں کرتے ہیں آدم اور ہوا کو لے کر کہ کوئی کہتا ہے اس سے پہلے دنیا موجود تھی کوئی کہتا ہے ان کے علاوہ بھی دنیا موجود تھی لیکن کلام سیدھی سیدھی بات بتاتا ہے کہ آدم پہلا مرد ہے اور جو ہوا ہے وہ تمام زندوں کی ماں ہے اس کا مطلب ہے کہ جتنے لوگ زمین پر موجود ہیں یہ دونوں ان کے ماں باپ ہیں اور ان کے علاوہ اور کوئی نسل موجود نہیں ہے آدم اور ہوا کے علاوہ اور کوئی نسل موجود نہیں ہے جتنے لوگ بھی موجود ہیں وہینی کی نسل میں سے ہیں اسی لئے اس نے کہا کہ ہوا وہ سب زندوں کی ماں ہے اور پھر اس کے بعد لکھا ہے خدا ان خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے اب یہ جو آدم اور ہوا نے ایک سلوشن اپنے لئے کیا تھا اور انہوں نے کیا سلوشن کیا تھا انہوں نے کون سے پتے لیے تھے انجیر کے پتے لیے تھے آپ نے کبھی دیکھا ویسے انجیر کا درخت اس کے پتے بہت بڑے تو نہیں لیکن ایک ہاتھ جتنے ہی ہے اس سے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں کلیے کے پتے ویسے زیادہ اچھا ڈرس بن جاتا لیکن چلیں ان کو شاید بھئی اس وقت سمجھ آیا انجیر کے پتوں سے انہوں نے ایک اپنے لئے جگار لگایا تھا کہ شاید ہم اس سے خدا کی حضوری سے بچ سکتے ہیں یا چھپ سکتے ہیں اپنے جو شرمندگی ہے اس کو دھام سکتے ہیں لیکن خدا نے ان کے لئے ایک بہتر انتظام کیا خدا نے ان کے لئے ایک بہتر انتظام کیا خدا نے ان کے لئے ایک کھال کا انتظام کیا یعنی چمڑے کے کرتے ان کو پہنائے اور یہ جو چمڑے کے کرتے پہنانا ہے یہ کلام مقدس میں جیسا کہ ہم نے تین پندرہ میں بھی دیکھا کہ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ عورت کی نسل اور ابلیس کی نسل کے درمیان لڑائی ہوگی اور جو عورت کی نسل یعنی یسو مسیح کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ فتح پائے گا اور ابلیس کے سر کو کچل ڈالے گا سو یہ اسی کی جانب ایک اگلا قدم ہے اور اس قربانی کو ظاہر کرتا ہے جو کہ یسو مسیح کی قربانی دی جائے گی آپ کو بتا ہے کہ پرانے عہد میں بہت ساری جگہوں پر قربانی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے بہت ساری جگہوں پر میں ابھی آپ کو تھوڑی سی مثالیں بھی دیتا ہوں اور ان تمام قربانیوں کا مقصد کیا تھا یسو مسیح کی قربانی تک لوگوں کو لے کر آنا ان کو یسو مسیح کی قربانی کی اہمیت کے بارے میں بتانا کہ کوئی ایک ہے ایسا جس کو دوسروں کے لیے جان دینی پڑے گی یا مرنا پڑے گا اس کو بولتے ہیں کفارہ یا فدیہ یا سبسٹیٹیوشنری ڈیتھ یا اٹونمنٹ اٹونمنٹ کا مطلب کفارہ ہے آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کفارہ یا فدیہ کا کیا مطلب ہے ایک کی جگہ دوسرا اس سزا کو بھگتا ہے ایک گناہ کرتا ہے دوسرا سزا پاتا ہے اور یہ انتظام خدا نے کیا ہے کیونکہ اگر خدا آدم کو سزا دے دیتا تو نسل انسانی تو اسی وقت ختم ہو جاتی نسل انسانی اسی وقت ختم ہو جاتی وہ تو سارا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا لیکن چونکہ ہم پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ خدا نے اپنی محبت کو ظاہر کرنا تھا اس نے اپنے جلال کو ظاہر کرنا تھا یہ اس کے منصوبے میں شامل تھا کہ وہ خود اس دنیا میں آئے اور تمام انسانوں کو نجات دے کیونکہ خدا بائے نیچر فطرتاً خدا کیا ہے خدا نجات دینے والا خدا ہے خدا بچانے والا خدا ہے سو خدا نے اس قربانی سے اس جو پہلا جانور مارا گیا ہے یہاں سے ہی لوگوں کو بتانا شروع کر دیا قربانی کی نیچر کے بارے میں بتانا شروع کر دیا کہ خدا کو کس قسم کی قربانی پسند ہے اور کونسی قربانی دی جا سکتی ہے قربانی کونسی دی جا سکتی ہے جس میں خون بہتا ہے اور یہ قربانی کیا ہے ایک کی جگہ دوسرا سزا برداشت کرے گا گناہ یا غلطی ایک کرتا ہے اور اس کی سزا کون برداشت کرتا ہے دوسرا اور بیسیکلی پرانے عہد میں جتنی بھی قربانیاں ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابراہام کو کہا گیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر اور بعد میں ابراہام نے کس کو قربان کیا وہاں پر ایک بچڑے کو جو کہ اس کو نظر آیا سو وہ ابراہام کے بچے کی جان بچ گئی لیکن اس کی جگہ کس کو جان دینی پڑی اس بچڑے کو اسرائیل کی جان بچ گئی لیکن جان دینی کس کو پڑی انہوں نے برہ زبا کیا اور اس برے کا خون اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر لگایا یہ تیسری مثال ہے یعنی پہلی مثال ہم پیدائش کے کتاب میں دیکھتے ہیں کہ آدم اور ہوا کے ننگ کو ڈھانکنے کے لیے ان کی شرمندگی کو ان کے گناہ کو ڈھانکنے کے لیے کسی اور جانور کو جان دینی پڑی اور یہ جتنی جانیں دی جا رہی ہیں یہ بسیکلی اکس ہیں یہ ریپریزنٹ کرتی ہیں اس قربانی کو جو ایک دن حقیقی برہ جنون قربانی دے گا ہمارے گناہوں کی خاطر اور وہ برہ کون ہے یسو مسیح ہے سو یہ ساری قربانیاں جو پرانے عہد میں ہیں یہ یسو مسیح کی قربانی کی طرف اشارہ کرتی ہیں یہ گناہ ختم نہیں کر سکتی پرانے عہد میں خدا نے بنی اسرائیل کو بہت زیادہ قربانیاں دیں اور وہ شریعت میں صبح و شام ہر وقت قربانیاں کرتے تھے اور قربانیاں کس چیز کی اکاس تھی کس طرف اشارہ کرتی تھی کہ ایک دن ایک ایسی قربانی ہوگی جس سے انسان نجات پائے گا یہ قربانیاں گناہوں کو صرف ڈھاکتی ہیں پرانے عہد کی قربانیاں گناہوں کو صرف ڈھاکتی ہیں ختم نہیں کرتی ہیں اور وہ ریپیٹ کرنی پڑتی ہیں گناہ کی قربانی کو کیا کرنا پڑتا ہے ریپیٹ کرنا پڑتا ہے جس طرح فصہ ہے عید فصہ ہے تو عید فصہ وہ ہر سال مناتے تھے ہر سال وہ اپنے گناہوں کو یاد کرتے تھے برے کو زبا کرتے تھے اور پھر وہ ان کو یاد دلاتا تھا کہ ان کو اس برے کے خون کے وسیلے سے خلاصی ملی تھی یعنی جب فرشتہ آیا تھا تو انہوں نے فرشتے نے ان کو نہیں مارا تھا لیکن جب یہ سمسی قربانی دے گا تو وہ قربانی نہ صرف ہمیشہ کے لیے ہوگی ریپیٹ نہیں ہوگی بلکہ وہ گناہوں کو ختم کر دے گی مٹا ڈالی یہ سمسی کی قربانی جو ہے وہ گناہوں کی دستاویس کو مٹا ڈالے گی ختم کر دے گی دھانکے گی نہیں پرانے عہد کی قربانی صرف دھانکتی ہیں چھپا لیتی ہیں اوجھل کرتی ہیں نظروں سے وقتی طور پر اور پھر دوبارہ سے وہی کام کرنا پڑتا ہے پھر اگلے سال وہی کام کرنا پڑتا ہے بار بار وہی کام کرنا پڑتا ہے کہ گناہوں کو دھانکنا پڑتا ہے لیکن یہ سمسی کی قربانی ہمیشہ کے لیے گناہوں کو ختم کر دے گی سو یہ جو پہلا واقعہ ہے پیدائش کی کتاب میں خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے ایک جانور کو مرنا پڑا ہے تاکہ ان دونوں کے گناہ کو دھانکا جا سکے سو یہ سمسی کی قربانی کی طرف پہلا اشارہ ہے کلام مقدس میں یہ سمسی کی قربانی کی طرف پہلا اشارہ ہے اور اس سے خدا نے یہ بھی ظاہر کر دیا کہ خدا کو کس قسم کی قربانی قابل قبول ہے اس کے بعد بائیسویں آیت میں لکھا ہے اور خدا ان خدا نے کہا دیکھو انسان نکو بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت میں سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے اب بہت سارے لوگ اس پر بھی بحث کرتے ہیں جی خدا نے کہا دیکھو انسان نکو بد کی پہچان میں سے میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا سو ہم میں سے ایک کی مانند کا سمپل مطلب ہے سادہ مطلب ہے یہ ٹرینٹی کو رپریزنٹ کرتا ہے ہم مطلب ٹرینٹی یا تسلیس یا باپ بیٹا اور روح القدس سو یہ نہیں ہے کہ جی باپ بیٹا اور روح القدس کسی ایک کی مانند ہو گیا انسان اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم میں سے ایک کی مانند یعنی جو ہم تینوں جانتے ہیں یا جو ہم تینوں انفرمیشن رکھتے ہیں یا جو ہمارے پاس علم ہے یا جو ہمیں پتا ہے ہم میں سے ایک کی مانند مطلب جو ہم تینوں کو پتا ہے اور تینوں جانتے ہیں فردن فردن ان تینوں کو پتا ہے کہ گناہ کیا ہے بدی کیا ہے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ سمسینوں پتا ہی نہیں سی کہ گناہ کیے تھے بدی کیا ہے اچھا کیا اور بڑا کیا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ سمسی کو پتہ نہ ہو یا روحل قدس کو پتہ نہ ہو یا خدا کو پتہ نہ ہو سو تینوں کو پتہ ہے ہم میں سے کا سمپل مطلب ہے کہ یہ تینوں جانتے ہیں اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری ماند ہو گیا تو اب اگر میں اپنے خاندان کی بات کروں کہ ہمارے خاندان کو یہ فن آتا ہے اور یہ ہم میں سے ایک کی ماند ہو گیا یعنی ہم تینوں میں سے کسی بھی ایک کی ماند کرنے لیکن تینوں کو پتہ ہے جنرلی یہ بات نہیں ہے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کی ماند لیکن یہ جو بات تینوں جانتے ہیں ان کی ماند ہو گیا اب یہ بھی جاننا شروع ہو گیا ہے اب ان کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے اور پھر آگے لکھا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت میں سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے اس کا میں ابھی بتا رہا تھا کہ یہ خدا کا فضل ہے انسان پر کیونکہ اب انسان گنے گار ہو چکا اب انسان گنے گار ہو چکا سو خدا نے اس پر فضل کیا ایک نئی زندگی کا راستہ پہلے اس کے لیے پیدا کیا کہ وہ نئی زندگی پائے وہ یسو مسیح کی قربانی کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی پائے نئی زندگی پائے اور گناہ میں جیتا نہ رہے سو یہ خدا نے انسان پر فضل کیا یہ اس کی بخشش تھی کہ انسان گناہ میں جیتا نہ رہے بلکہ خدا نے ایک انتظام کیا کہ خدا اس کے لیے ایک ایسا انتظام کرے گا جس طرح پیدائش تین پندرہ میں ہم نے دیکھا کہ عورت کی نسل اور سامپ کی نسل کے بارے میں بات کی گئی اور بعد میں ہم نے اس قربانی کی طرف اشارہ بھی دیکھا یعنی خدا ایک ایسا انتظام کرے گا کہ انسان کو نیا بنا دیا جائے گا یہ جسم جس نے گناہ کیا یہ جسم مٹی میں مل جائے گا واپس چلا جائے گا اور انسان کو نیا بنا دیا جائے گا اور نیا انسان یعنی جو ہم کہتے ہیں نا کہ نئے سرے سے پیدا شدہ نئے سرے سے پیدا شدہ کون لوگ ہیں جو خدا یسو مسیح پر ایمان لاتے ہیں باقی کوئی نوے سرے تو پیدا نہیں ہویا باقی جو غیر ایماندار لوگ ہیں وہ نئے سرے سے پیدا شدہ نہیں ہیں سو جو نئے سرے سے پیدا ہوں گے وہ سارے خدا کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں جائیں گے یعنی ان کو اس حیات کے درخت میں سے کھانے کو ملے گا مطلب ان کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی لیکن خدا ان کو نیا بنا کے ہمیشہ کی زندگی دے گا اس گنے گار انسان کو نہیں کیونکہ اس کا فائدہ ہی نہیں ہے گنے گار انسان خدا کے حضور میں جا ہی نہیں سکتا اب اگر آپ ہمیشہ کی زندگی کی بات صرف جیتے رہنے تک کریں تو جیتا تو ابلیس بھی ہے شروع سے اور وہ آگے بھی جیتا رہے گا لیکن کہاں پر رہے گا آگ اور گندک کی جھیل میں اور وہ تمام لوگ جو خدا کو نہیں قبول کرتے جیتے وہ بھی رہیں گے لیکن اس کے ساتھ اسی جھیل میں خدا کے پاس نہیں سو خدا کا پلان کیا تھا کہ انسان ہمیشہ زندگی رہے لیکن میرے ساتھ اور میرے پاس سو اس کے لیے اس کا مرنا ضرور ہے کہ وہ مرے اور خدا اس کو نئے سرے سے پیدا کریں اور جو نئے سرے سے پیدا شدہ انسان ہیں وہ خدا کے ساتھ ہمیشہ تک رہیں سو یہ جو خدا نے حیات کے درخت سے انسان کو دور کیا ہے یہ پیورلی خدا کا فضل ہے خدا کا فضل ہے کہ انسان کے لیے ایک راستہ بنایا گیا ہے کس کس کو بات یہ سمجھ آئیے زیادہ ترک کو آگی سمجھ بیسے بہت آسان بات ہے تیسویں ایج میں لکھا اس لیے خدا خدا نے اس کو باغی ادن سے باہر کر دیا تاکہ وہ زمین کی جس سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغی ادن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شول ازن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راکی حفاظت کریں سو یہ وہی بات ہے کنیکٹنگ بات ہے یہاں پر پہلی دفعہ کروبیوں کا ذکر کیا گیا ہے پہلی دفعہ اور آگے جا کر ہمیں کروبیوں کا ذکر بار بار ملے گا اور کروبی کون ہے یہ خدا کے انتہائی قریب رہنے والے فرشتے ہیں کروبی کون ہے خدا کے تخت کے انتہائی قریبی فرشتے ہیں بلکہ یہ خدا کے تخت کو لے کر اڑتے ہیں بہت زیادہ قریب ہیں آئیے چوتھے باپ کو دیکھتے ہیں اور ساتھ میں ایک تلوار کو بھی رکھا ہے شولہ زند تلوار کو بھی یعنی دو روک روکیں لگائیں ہیں خدا نے کروبیوں کی اور شولہ زند تلوار کی یعنی اس زندگی کے را کی جو را کا جو درخت ہے اس تک ایکسس کو مکمل طور پر محدود کر دیا گیا ہے ختم کر دیا گیا ہے